یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہونے والی ہے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے پاس کھیت موجود ہے اور وہ سبجی کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ ملنے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھے گا کیونکہ میں بھی ایک کسان ہوں میں بھی گاؤں میں رہتا ہوں اور میرے کھیتوں میں بھی سبجیاں لگائی جاتی ہیں سبجیاں اگانے کے کچھ ایسے ٹپس اور کچھ ایسے طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کو فالو کرتے ہیں اگر آپ تو آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں آپ کون سی سبجی لگائیں گے، کیسے لگائیں گے اور کیا پروسس رکھنا چاہیے آپ کو اگر آپ ایک سبجی کا وزنس کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں ایسی کئی ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں آپ کو پتا چلنے والی ہیں تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈز میرا نام این اوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں دیکھیں اگر آپ ایک سبجی بونے کے بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ایمپورٹن چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس جمین ہونی چاہیے کم سے کم تین سے پانچ بھی کے جمین اس سے کم رہے گی تو پھر آپ سبجیاں لگا تو سکتے ہیں اگر آپ وہ پروفٹ نہیں لے پائیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ملے گا یا پھر جو پروفٹ آپ چاہتے ہیں اگر بڑا پروفٹ چاہیے تو پھر بڑا ایریا میں آپ کو کام کرنا پڑے گا بڑے ایریا میں سبجیاں لگانی پڑیں گے اب ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر آپ پورے میں سبجی لگا دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کے بھی الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں بٹ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تین سے پانچ بھی کا زمین آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس اتنی جمین نہیں ہے تو آپ ٹھیکے پر لے سکتے ہیں کسی کو اس حساب سے لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایر میں ایر کے لاشٹ میں جو ہے اتنے روپے دوں گا یا پھر آپ اناج اگر وہاں پر دیکھتے ہیں ایک کوئنٹل یا دو کوئنٹل ایر کے لاشٹ میں میں آپ کو دیا کروں گا دوسری ایمپورٹنٹ چیز جو یہاں پر آتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اگر دمین لے لیا تو یہاں پر آپ کو پورے سال کا پلان بنانا ہے آپ ایسا مت کریے گا کہ ایک سبجی لگا دیا اور اس کے بعد پھر سوچ رہے ہیں دوسرے بار میں کیا لگائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو پورے سال کا پلان لینا ہے کیونکہ آپ یہاں پر سبجیاں بونے جا رہے ہیں اور سبجیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے آپ کو سبجیوں سے ہی آپ کا کھر چلنے والا ہے گھر کا تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیز سمجھنا جروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پلان بنانا پڑے گا پورا کہ یہاں پر میں اس سبجی کو کب بونگا اس کے بعد اس کو کٹنے کے بعد دوسری سبجی کب بونگا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کیا بونہ ہے کہ سیزن میں کون کون سی چیزیں چلتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو تیار کر کے رکھ لینی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ نے سردیوں والی سبجی لگا دی وہ چیز گڑ بڑ ہو جائے گا پھر وہاں پر آپ کا صحیح چل نہیں پائے گا جس سیزن کے جو سبجی آپ کو اس سیزن میں وہی لگانا ہے اور کوشش کریں گے یہاں پر تھوڑی سی ہم مہنگی سبجیاں لگانے کی مطلب انویسٹمنٹ اس میں زیادہ نہیں ہوگا بڑ جب پروفٹ دے گا تو وہ ہمیں زیادہ دے گا جیسے کئی سارے ایریا میں کٹولا بولا جاتا ہے کٹولا کٹیلا پرول ہوتا ہے گول گول ٹائپ ہوتا ہے اس میں کٹے کٹے سے نکلے ہوتے ہیں always مہنگی بکتی ہے مشروع آپ کا ہو گیا اگر مشروع کی آپ کھیتی کر سکتے ہیں always مہنگا بکتا ہے مطلب اگر آپ ان سب چیزوں کی کھیتی کرتے ہو تو کبھی لوس میں جاؤ گے نہیں تھوڑی مہنت زیادہ لگتی ہے بھر آپ کا یہ جو پرول ہو گیا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی لوس میں جاتی نہیں ہمیسا اچھا پروفٹ ہی دیتی ہیں وہیں کچھ سبجیاں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل لو میں چلی جاتی ہیں جیسے آپ کا بھنڈی ہو گئی یہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پانچ پانچ روپے کلو بھی بکتی ہیں تو اس میں کسان جو ہے رو جاتا ہے تو کچھ کچھ سیجن ایسے ہوتے ہیں کہ وہی یہ جو بھنڈیاں ہیں وہ چالیس روپے پچاس روپے کلو ہی بکتی رہتی ہیں نیچے جاتی نہیں ہے تو اس کا کوئی ریٹ فکس نہیں رہتا ہے بٹ یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کٹولا کا ہو گیا یا پھر مشروع ہو گیا یا پرول ہو گیا ان سب کے دام اوپر ہی رہتے ہیں نمبر تھری ایک ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اگر آپ کے پاس جمین سمتھنگ تین سے پانچ بگے ہے تو آپ یہاں پر پورے بھر میں سبجی مت لگا دیجئے کیونکہ یہاں پر جب تک وہ سبجی چل رہی ہے تب تک تو آپ کا کام چلتا رہے گا بٹ ایک ٹائم کے بعد وہ سبجی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو کاٹنا پڑے گا آپ کو اور دوسری سبجی لگانی پڑے گی اور جب تک وہ دوسری سبجی اگ نہیں جاتی تب تک اس بیچ میں آپ کے پاس فائنینشیلی بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے اس لیے ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے جو ٹیکنک ہم لوگ یوز کرتے تھے آج تو یوٹیوب ہے میرے پاس بزنس سے سب کچھ ہے بٹ جو ٹیکنک ہم لوگ یوز کرتے تھے جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آدھے کھیت میں دوسری سبجی لگائی اور آدھے کھیت کو کھالی چھوڑ دیا بٹ جب دیکھتے تھے کہ میری وہ سبجی جو چل رہی تھی وہ ختم ہونے والی ہے اس سے کچھ ٹائم پہلے ہم لوگ دوسرے کھیت میں جو سیزن کی سبجی ہوتی تھی اس سیزن کی وہ لگا دیتے تھے اور جب تک یہ سبجی پوری طریقے سے ختم ہوتی تھی تب تک دوسرا سٹارٹ ہو جاتا تھا اب دوسرے کو جب تک چلاتے تھے وہ جب تک ختم ہونے والی ہوتی تھی تب تک ہم لوگ دوسرے کھیت میں تب تک پھر لگا دیتے تھے اس طریقے سے پورے سال بھر ہمیں فائنینشلی کوئی بھی پرابلم نہیں آتی تھی کہ ایک سبجی نہیں ہے تو ایک سبجی چل رہی ہے اس لیے آپ کو اپنے جمین کے حساب سے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ایک سبجی لگانی ہے جب تک وہ چل رہی ہے جب وہ ختم ہونے والی ہوئی تب تک دوسری لگا دی اس طریقے سے آپ کو فائنینشلی پرابلم نہیں ہوگی کبھی بھی اب یہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں انویسٹمنٹ آپ کا اگر آپ پانچ بگے کھیت میں سبجیاں لگاتے ہو کچھ خاص انویسٹمنٹ نہیں ہونے والا ہے آپ کا کچھ خاد لگے گا پانی کا جو پیسہ اگر آپ کے پاس خود کا ٹیوویل ہے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کا پیسہ اگر آپ کے آس پاس سے کسی سے ٹیوویل سے لیتے ہو تو وہ لے گا اور ساتھ میں یہاں پر جو بیز ہوں گے کچھ زیادہ مہنگے رہی ہوں گے کھیتنا شک دوائیاں آپ کو ڈالنی پڑیں گی کل ملا کر پانچ بگے کی بوائی اگر آپ کرتے ہو تو دو سے چھ ہزار روپے آپ کے لگ بھگ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے اور اتنا انویسٹ اگر آپ کرتے ہو تو اگر آپ کو سبجیوں کا صحیح ریٹ مل گیا تو آپ اس پانچ سے چھ ہزار روپے انویسٹ کرنے کے اندر اندر پچاس سے ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے تک بھی نکال سکتے ہو اگر آپ کی سبجیوں کا صحیح ریٹ آپ کو مل گیا اور اگر صحیح ریٹ نہیں ملا تو میں بولوں گا اس میں دس ہزار روپے نکالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں بٹ اگر آپ ایسی سبجیاں لگاتے ہو جو مہنگی رہتی ہیں تو چانسس یہ ہیں کہ آپ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے آسانی سے نکال سکتے ہو پانچ سے چھ ہزار انویسٹ کر کے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں مل تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم